اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیر ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے پاستہ ہے مکٹونی کھانا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت سپیشل بہت ہی مزے کا مکس پاستہ جس سے بنانا بھی بہت آسان ہے اور یہ ٹیسٹ میں بھی لا جواب ہے آپ چکن ریجیٹیبر باستہ کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو سے لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف اگر آپ کو میری ریسپیز ٹرائے کرنے کے باہر اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے مکس پاستہ منانے کے لئے میں نے سپیگٹی، میکرونی اور ڈیفرن ٹائپس آف پاستہ لیے ہیں سب سے پہلے کرائی میں ڈیریٹر پانی لیں گے اس میں ون ٹیبل سپون سالٹ آئٹ کریں گے ون ٹیبل سپون آئل آئٹ کریں گے اور اسے بوائل کر لیں گے پانی بوائل ہو چکا ہے اب اس میں مکس پاستہ آئٹ کریں گے آئل آئٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ پاستہ سٹکی نہیں ہوگا اب پاستہ کو تھوڑا مکس کریں گے اور پاستہ کو بوائل ہونے دیں گے جب پاستہ بوائل ہو جائے گا تو اسے سٹین کر لیں گے پاستہ بوائل ہو چکا ہے اب ایک کرائی میں ٹو ٹیبل سپون آئل آئٹ کریں گے اور اسے گرم کر لیں گے اویل گرم ہو چکا ہے اب اس میں انین ایٹ کریں گے میں نے ایک سمال سائز کا انین لیا تھا اور اسے چوب کر لیا تھا اب انین کو تھوڑا فرائے کریں گے پیاس تھوڑا سے فرائے ہو چکی ہے اب اس میں چکن ایٹ کریں گے چکن کو میں نے چھتے چھتے کیوبز میں کٹ لیا تھا اب چکن کو فرائے کر لیں گے چکن ایٹ کرنے سے پاسٹا میں بہت چھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کو چکن پسند نہیں ہے تو آپ ویجیٹیبل پاسٹا بھی بنا سکتے ہیں آپ پاسٹا میں کیبیج گاجر مٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں چکن کا غلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں ٹو ٹیبل سپون ٹیمیٹو پیسٹ آٹ کریں گے میں نے ایک چھوٹے سی ٹیماتر کو پیل آف کر کے اس کا پیسٹ منڈا لیا تھا اب ٹیماتر کو تھوڑا مکس کریں گے اب چکن میں سپائسیز آٹ کریں گے ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر آپ ریڈ چیلی پاوڈر کی کوانٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں ون ٹی سپون بلیک پیپر آٹ کریں گے اس میں ون ٹی سپون چکن پاوڈر آٹ کریں گے اگر آپ کے پاس اویلیبر ہے تو آٹ ضرور کیجئے گا سکپ بھی کر سکتے ہیں اس سے پاسٹا میں بہت چھوٹیسٹ آتا ہے اب سپائسیز کو تھوڑا مکس کر لیں گے اب چکن میں تھوڑا پانی آٹ کریں گے اور اسے دو سے تین منٹ کے لئے بھون لیں گے دو سے تین منٹ چکن کو بھوننے کے بعد اس میں کیپسکم اور کیرٹ آٹ کریں گے میں نے دو ہی ویجیٹیبلز لیں ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی لے سکتے ہیں آپ دو ویجیٹیبلز بھی لے سکتے ہیں اور دو سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں آپ کو جتنی ویجیٹیبلز پسند ہو اس میں آٹ کر سکتے ہیں without vegetables کے بھی بنا سکتے ہیں اب اس میں 1 tablespoon vinegar add کریں گے vinegar add کرنے سے chicken جلدی tender ہو جائے گا 1 tablespoon soya sauce add کریں گے 1 tablespoon chili sauce add کریں گے یہ بہر اچھا flavor دے گی اس میں 1 tablespoon ketchup add کریں گے اب تمام sauces کو chicken کے ساتھ تھوڑا mix کر لیں گے mix کرنے کے بعد chicken کو 1 سے 2 منٹ کے لیے ڈھک کر پکنے دیں گے تاکہ یہ tender ہو جائے chicken اچھے سے tender ہو چکا ہے اب اس میں mix pasta add کریں گے پاسٹا کو اچھے سے mix کر لیں گے تاکہ یہ دوسرے کے ساتھ stick نہ ہو mix کرنے کے بعد پاسٹا کو 1 سے 2 منٹ کے لیے ڈھک دیں گے ہمارا mix pasta ready ہو چکا ہے اسے dish out کر لیں گے پاسٹا کو میں نے dish out کر لیا ہے یہ اس کی final look ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا color بہت اچھا آیا ہے آپ اسے ضرور try کیجئے گا اور یہ بہت مزے کا بنا تھا اگر آپ try کریں گے تو اپنا feedback ضرور share کیجئے گا میرے ساتھ امید ہے آپ کو recipe اچھے لگی ہوگی recipe اچھے لگے تو اس ویڈیو کو like کریں میرے چینل کو subscribe کریں ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ